اسلام علیکم فرینڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پرونانسی ایشن والا جو سیشن ہے وہ سٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے اے بی اور پی کے درمیان جو فرق ہے اس کا جو پرونانسی ایشن تھا وہ ہم نے کلیر کیا تھا کہ اس کو ہم کیسے پرونانس کرتے ہیں تو وہ تو کلیر ہو چکا تھا آج کی ویڈیو میں جو ہے ہم سی کے بارے میں بات کریں گے تو سی کا جو پرونانسی ایشن ہے وہ تو سمپل ہے جیسے ہم بولتے ہیں سی ویسا ہی ہے اس میں کوئی ٹرک وغیرہ نہیں ہے لیکن سی میں ایک کنفیوجن ہوتا ہے عام طور پر اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے اس کنفیوجن کو دور کیا جائے اس کو کیسے ختم کیا جائے سی میں کنفیوجن یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی اس کے جیسے ساؤنڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ایٹ ساؤنڈز لائک اس اور ایٹ ساؤنڈز لائک کے ٹھیک ہے تو یہ کبھی اس کے جیسے ساؤنڈ کرتا ہے یا کے کے جیسے ساؤنڈ کرتا ہے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار اصل جو ہے اس کا پروننسییشن اس کا اصل ساؤنڈ کون سا ہے اور اصل ساؤنڈ اگر کے اور اس دونوں ہے تو یہ کن موقع پہ اس اور کن موقع پہ کے کا ساؤنڈ کرے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے تو آج کی ویڈیو بہت ہیلپ پل ہونے والی ہے آپ کیلئے ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کا یہ جو کنفیوزن ہے وہ ختم ہو جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سی کے بارے میں میں آپ کو یہاں پہ لکھ دوں سی ٹھیک ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ سی کیا ہے تو سی یہ ایک انگلیش الفابیٹ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے اور یہ کبھی کے اور کبھی اس ان دونوں لفظوں کے جیسے ساؤنڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو یہاں پہ چند چیزیں لکھ دی ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے آتے ہیں اس کی طرف ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انگلیش کے جو ٹوئنٹی سکس الفابیٹس ہے اس میں سے فائب جو ہے وہ اس کو ہم واویلز کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ لکھا ہے اس کے ساتھ میں نے وائی بھی لکھا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپیشل واویل وائی جو ہے یہ سپیشل واویل ہے ٹھیک ہے یہ کبھی کبھی واویلز کے جیسے ساؤنڈ کرتا ہے تو اس لئے ہم یہ سپیشل واویل اس کو کہتے ہیں اور اس کو کبھی کبھی ہم وویلز میں ہی شمار کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس کے ساتھ ٹوٹل بن جاتے ہیں سیکس وویلز لیکن یہ جو ہے یہ وہ صحیح پورا وویل نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپیشل وویل ٹھیک ہے وائی کو تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ انگلیش میں ہے یہ وویلز ٹھیک ہے اس کا جو سارا کیل ہے یہ وویلز میں ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ سی کے بعد جو وویلز آتا ہے اس میں اس کا سارا جو کنفیوجن ہے وہ یہی پہ ہے کہ سی کے ساتھ کون سا وویل آ جائے تو وہ اس کے جیسے ساؤنڈ کرے گا یا کے کے جیسے ساؤنڈ کرے گا تو یہاں پہ میں نے آپ کو لکھا ہے تو اگر یہاں پہ سی آتا ہے اور سی کے آگے آتا ہے اے ٹھیک ہے یہ کے جیسے ساؤنڈ کرے گا ٹھیک ہے جب سی آ جائے مطلب اے سے اور اے سے ٹھیک ہے تو سی کے ساتھ جب اے آتا ہے تو یہ ساؤنڈ کرے گا کے جیسے فار اگزامپل کیب ٹھیک ہے یہ سی ہے اس کے ساتھ آیا ہے اے تو یہ کے ساؤنڈ کرتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہم کہتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کیب یہ ہم ایسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب سی کے ساتھ اے آ جائے تو یہ کے ساؤنڈ کرے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے ای ٹھیک ہے تو جب ای آ جائے سی کے ساتھ وہ ایس ساؤنڈ کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر سی لکھا ہو اور اس کے ساتھ آ جائے ای تو یہ اس کے جیسے ساؤنڈ کرتا ہے اگر ایسا ہو ٹھیک ہے تو یہ اس کے جیسے ساؤنڈ کرتا ہے فار اگزامپل جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے سی اور اس کے ساتھ یہ آجائے سی ای ٹھیک ہے تو جیسا کہ یہ ہے سنٹر ٹھیک ہے تو سنٹر سی کے ساتھ ای آیا ہے اور باقی جو ہے یہ اور الفاظ ہے لیکن سی اور ای تو یہ اس کے جیسے ساؤنڈ کرتا ہے تو یہ ہم ایسے بولتے ہیں ٹھیک ہے سینٹر اس کو ہم ایسے بول سکتے ہیں لکھتے تو سی ہے لیکن ساؤن یہاں پہ اس کے جیسے کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہے سل تو یہ ہم ایسے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو کلیر ہو گیا سی کے ساتھ جب ای آ جائے تو یہ اس کے جیسے ساؤن کرتا ہے اور اے آ جائے تو یہ کھے جیسے ساؤن کرتا ہے ٹھیک ہے اب باری ہے آئی کی تو جب آئی آ جائے سی کے ساتھ مطلب اے سے آ جائے تو یہ بھی اس کے جیسے ہی ساؤنڈ کرتا ہے فار اگزمپل جیسا کہ یہ ہے سٹی تو سی ہے اور اس کے ساتھ آئی آیا ہے تو یہ کنورٹ ہوتا ہے اس میں تو یہ ساؤنڈ کرتا ہے لائک اس تو یہ ہم کیسے بولتے ہیں سٹی اس کے علاوہ ہے سگار سگار آپ جانتے ہو وہ جو بڑا والا سگرٹ ہوتا ہے ایسے جو لوگ پیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سگار وہ بڑا امیر لوگ زیادہ پیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سگار تو یہ جو ہے یہاں پہ سی کے ساتھ آئی آیا ہے تو یہ اس کے جیسے ساؤنڈ کرتا ہے تو یہ کیا بنتا ہے یہ بندہ ہے سگار کیگار آپ نے نہیں بولنا ہے اچھا اب باری ہے او کی تو جب او آ جائے اور اس کے پہلے سی آیا ہو تو یہ کے کا ساؤنڈ کرتا ہے فار اگزمپل سی او ہو ایسا ہو تو یہ کرتا ہے کے کا ساؤنڈ جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ یہ لکھا ہے کوٹ تو سی آیا ہے اس کے ساتھ آیا ہے او تو یہ کیا کرتا ہے یہ کے ساؤنڈ فیدہ کرتا ہے یہاں پہ یہ کیسا ہو جاتا ہے Smash یہ ایسا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کوٹ کپ اوٹ ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہے یو تو یو کے ساتھ جب سی آتا ہے ایسے جب یہ ایسے ہو سی یو ہو تو یہ ہمیں ساؤنڈ دیتا ہے کے کا ٹھیک ہے تو سی یو یہاں پہ میں نے آپ کو لکھا ہے سی یو کیوب آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو کیوب جو ہے یہ سی کے ساتھ یوں آیا ہے تو یہ ساؤنڈ لائک اور اس کے علاوہ ہے کیوٹ تو ایٹ آلسو ساؤنڈ لائک کھے اب باری ہے وائی کی تو جب سی اور وائی آ جائے تو یہ ہمیں ساؤنڈ دیتا ہے اس کا تو جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ لکھا ہے وائی سی اور وائی آتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے سائبر اور یہاں پہ سائیکل تو سی اور وائی جو ہے یہ یہاں پہ ساؤنڈ کرتا ہے اس کے جیسے اور یہاں پہ بھی یہ اس کے جیسے ساؤنڈ کرتا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا کہ سی جو ہے یہ کب کے اور کب اس کا ساؤنڈ کرتا ہے تو یہ ٹوٹل جو کیل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ٹوٹل کیل اس کے وویلز میں ہے آپ نے یہ وویلز اور ان کا جو ٹرک ہے وہ میں نے آپ کو یہ لکھا ہے تو یہ جب سی اور مختلف واغلز آ جاتے ہیں تو آپ نے اس ٹرک کو یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو کوئی کنکلیجن نہیں رہے گا اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک لفظ لکھ دیتا ہوں وہ ہے سرکس ٹھیک ہے اب کسی لفظ میں اگر ایک سے زیادہ سی آ جاتے ہیں تو اس کو ہم کیسے پہچانیں گے تو اس کے لیے بھی آپ نے یہی ٹرک استعمال کرنی ہے فار اگزامپل یہاں پہ آئی ہے اور آئی کے پہلے آیا ہے سی تو اس کو مطلب یہ جو سی ہے یہ ہمیں کیا ساؤنڈ دیتا ہے تو آئی کے ساتھ یہاں پہ کیا ہے آئی تو آئی ہمیں کیا ساؤنڈ دیتا ہے اس تو سی اور آئی جو ہے یہ جب اکٹے ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں ساؤنڈ دیتا ہے اس کا تو یہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اس ٹھیک ہے اس میں نے لکھ دیا اور اس کے ساتھ سر اور اب دوسری بار بھی سی آیا ہے تو یہ ہم کیسے کریں گے تو جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ لکھا ہے یو ٹیک ہے سی کے بعد یو آیا ہے تو یو اور یو کے ساتھ جب سی آ جائے تو یہ ہمیں ساؤنڈ دیتا ہے کے کا تو یہ ہمیں کیسے لکھتے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے کے ٹیک ہے اور باقی الفاظ لکھ دیں گے تو یہ کیا بن جاتا ہے سرکس تو یہ اس طرح سے ہم پہچان سکتے ہیں آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے آئی ہو کیا آپ کو یہ کلیر ہو چکا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ والسلام